بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچوں جیسے کہ ہمارا گریڈ نائن کا چپٹر نمبر ٹو شروع ہے پیرادک ٹیبل اور پیرادک سیٹی آف پرپورٹیز آج ہمارا ٹاپک ہے موڈرن پیرادک ٹیبل موڈرن پیرادک ٹیبل جو ہے یہ جو ہے وہ منلی پیرادک ٹیبل کا کی جو منلی پیرادک ٹیبل تھا اس کی جو جو بیس تھی وہ آٹومک ماس کی بنیاد پر اس کو ترتیب دیا گیا اب آئیسوٹوپس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے موڈرن پیرادک ٹیبل نے جگہ لے لی تو موڈرن پیرادک ٹیبل کیا ہے اس کی ڈیفنیشن سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں موڈرن پیرادک ٹیبل بیسے پاندی دی موڈرن دی موڈرن پیرادک ٹیبل دی موڈرن پیرادک ٹیبل is بیس اپاان دی ارینجمیٹ آف ایلیمیٹ اپاان دی ارینجیمنٹ ارینجمیٹ آف ایلیمیٹس کہ ہم نے elements کو ترتیب دیا arrangement ترتیب دیا according to increasing atomic number according to increasing atomic number ہم نے atomic number کی بنیاد پر اس کو کیا کیا modern table جو ہے atomic number کی بنیاد پر ہم نے elements کو arrange کیا اب یہ ہمارا modern اور جب اس کو ہم نے arrange کیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ group بن جاتے ہیں period بن جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک regular interval کے بعد elements ایک دوسرے کے نیچے آ جاتے ہیں ایک regular interval کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں لاغز آپ کی بک میں لکھوئے regular intervals ایک regular وقفے کے بعد same elements same elements جو ہیں وہ same elements are placed same elements were placed ایک دوسرے کے نیچے ایک دوسرے کے نیچے جو ہے ایک دوسرے کے نیچے جو ہے نہیں آ جاتے ہیں یہ چیز بھی ہم آگے جب دیکھیں گے جب ہم پڑھیں گے تو اس پہ یہ چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی باقی یہ چیزیں آپ نے ذہن کندر رکھنی ہیں یہاں ایک term آپ کی book کے اندر آئیے page number 47 کا اندر periodicity periodicity جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے periodicity means repetition of the properties at regular intervals یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک جو خصوصیات ہیں وہ ایک مناسب وقت کے کے بعد جب بار بار دھرائی جاتی ہیں تو اس وقت periodicity کہتے ہیں repetition of properties after regular intervals بھوٹ میں لکھا ہوا ہے repetition repetition of properties repetition of properties after regular intervals after regular regular intervals after regular intervals باقیدہ وقتوں کے بعد خصوصیات کا باہر باہر دھرایا جانا جیسے ایک جھولا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب جھولا جھول رہا ہوتا ہے تو جب وہ جھولتا ہے تو ایک خاص مقام پر باہر باہر یعنی آگے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے ایک ہی مقام کے اوپر بار بار وہ آ جا رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں موسم ہیں ہر سال میں چار موسم ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اب اس چیز کو ہم کیا کہیں گے periodicity اسی طریقے سے جو elements ہیں ان کے اندر بھی خصوصیات جو ہیں یہ باقیدہ وقتوں کے بعد بار بار دھرائی جاتی ہیں اس characters کو ہم کہتے ہیں periodicity اب ہم دیکھتے ہیں کہ modern predetables کی جو اہم خصوصیات ہیں پہلے ہم اس کے points لکھتے ہیں پھر میں آپ کو modern predetable پہ کہنا دکھاؤں گا اور اس کو بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو پہلا ہے نمبر ون پہلا 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 points کیا ہے آپ کے بک میں لکھو ہیں salience feeder پیج نمبر 47 پہ salience feeder half long farm half periodic table half long farm half periodic table periodic tables کے جو خصوصیات ہیں پہلی خصوصیات کیا ہے کہ یہ جو modern predetable ہے اس کو ہم seven horizontal rose کے اندر seven horizontal rose seven horizontal rose ہیں اس کے اندر اس کو ہم کیا کہتے ہیں card periods card periods اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے یعنی horizontal rose ہے horizontal c d i میرے پیررز کہتے ہیں اب ہم اس نے دیکھ بھی سکتے ہیں پیج نمبر کے اندر اگر آپ دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں گا بات کو سمجھنا ہے یہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے modern periodic table اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اسی کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ سارے جو دو تین پیج ہیں آپ کو سمجھا جائیں گے تو میں کوشش کروں گا آپ کو اس سے سمجھانے کی اب یہاں دیکھیں یہ one لکھا ہوا ہے یہاں یہاں two لکھا ہوا ہے یہاں three لکھا ہوا ہے یہاں four five six اور seven اب یہ جو ہیں بیٹے اگر ہم ان کو ایسے چلائیں یہ آپ کا پہلا period predictable کا یہ دوسرا period یہ تیسرا period یہ چوتھا period یہ پانچ یہ چھتا اور یہاں پہ لکھیں تو یہ وہ بات کرتا ہے کہ آپ کے book کے اندر یہ بات اس نے لکھی ہے کہ this table consists of seven horizontal اب یہ seven جو rows ہیں اس کو periods کا نام دیتے ہیں اور پہلا period اس کے اندر دو elements ہیں دوسرا point آپ کا لکھا ہوا ہے کہ first periods کے اندر two elements ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے second period جو ہے second periods کے اندر جو ہیں ہمارے پاس eight elements ہیں eight elements اسی طرح fourth periods اور fifth کے اندر four اور fifth periods کے اندر ہمارے پاس 18 elements ہیں ہمارے پاس fourth اور fifth periods کے اندر ہیں اور اسی طرح جو ہے six پیرڈ کے اندر ہمارے پاس سکسٹی تھرٹی ٹو ہے سکس پیرڈ کے اندر ہمارے پاس تھرٹی ٹو ایلیمنٹس ہیں وائل سیون پیرڈ لیکن سیون پیرڈ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تھرٹی ٹو ایلیمنٹس تھرٹی ٹو ایلیمنٹس ہیں اور یہ نامکمل ہے ابھی مزید یہ انکپلیٹ ہے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یہاں بک میں دیکھیں یہی چیز ہے کہ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ پہلا پیرڈ جو ہے یہاں پہ یہ دو ہیڈوجن اور ہیلیم ہیں اور دوسرے کے اندر جو ہے یہاں اگر ایلیمنٹس ہے لیتھیم اور گنے وان ٹو تری فور فائی سکس سیون ایٹ ہیں ہیں جی اور فورت اور فیت پیرڈ میں اگر یہاں گنے کے تو ایٹین اور ایٹین ہوں گے اور سکس پیرڈ جو ہیں یہاں دیکھیں آپ ففٹی سکس کے بعد یہاں سٹار سا لگا ہوئے اور یہ ففٹی سکس یہ نیچے ففٹی سیون یہاں نیچے آ جاتا ہے یہ یہاں وہ لکھتا ہے کہ یہ یہاں پر سکس اور سیونتھ جو ہیں اس کے اندر تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو یعنی ففٹی سکس ففٹی سیون سیمٹی وال اور یہاں سیمٹی ٹو یہاں سے شروع ہوگا تو یہ یہاں پر تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو ایلیمنٹس ہیں سیون پیرڈ میں بھی تھرٹی ٹو ایلیمنٹس ہیں اور وان زیرو تری تک جاتا ہے لیکن یہ انکمپلیٹ ہے ابھی مزید ڈسکور ابھی جو نیا نیو رسارچ ہے اس کے مطابق وان ایٹین ایلیمنٹ ڈسکور ہو چکے ہیں اور روزانہ یہ ڈسکور ہو رہے ہیں اب یہ جو ہے یہ بھی ہمارے یہ انکمپلیٹ ہیں پیرڈز اب یہ تو بات ہوگی پیرڈز کی ہم کیا پڑھ رہے ہیں مارڈن پرادک ٹو اب اگلا جو اس کا ہے وہ ہے لکھا ہوئے تیسرا جو پوائنٹس ہے آپ کے اندر وہ لکھا ہوئے وہ لکھا ہوئے ایلیمنٹس آف دی پیرڈز شو ڈیفرنٹ پرپرٹیز ایلیمنٹ آف اے پیرڈ ایلیمنٹس آف اے پیرڈ شو ڈیفرنٹ پرپرٹیز شو ڈیفرنٹ پرپرٹیز کہتے ہیں ایلیمنٹ جو ہیں پیرڈز کے اندر ان کی مختلف خصیات ہیں اگر آپ پیرڈز میں دیکھیں تو ہر ایلیمنٹ کی جو خصیات ہیں مسئلہ فرد کرو یہ لیتیم ہے آگے بریلیم ہے اس کا اور کریکٹر ہے آگے چلتے جائیں ایلیمنٹس آف یہ اور کریکٹر ہے اس کا اور کریکٹر ہے ٹھیک ہے جی کریکٹر میں فرق ہے یہ بھی میٹل ہیں اس میٹل اور اس میٹل کے کریکٹر میں فرق ہوگا یعنی یہ پیرڈز کے اندر جو بھی ایلیمنٹس ہیں یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹس ہیں یہ اس کے اندر اس کی خصوصیات یہ ہیں اب یہ بات ہماری ہوگی پیرڈز کے ریلیٹیب اچھا اس کے بعد جو ہے اگلا پوائنٹ جو فورتھ ہے وہ ہے ہمارا کہ there are 18 vertical columns there are 18 vertical columns vertical columns یہاں پر جو ہے ہمارے پاس 18 جو ہیں vertical columns ہیں in the periodic table in the periodic table اور یہ ہے 1 to 18 from left to right from left to right اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں groups کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں groups اب یہ جو یہ جو ہیں ہمارے پاس ہمیں آپ کو دکھاؤں گا یہ بھوک پہ بات سے زیادہ خلیر ہوگی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ جو ہیں یہ 18 1 2 یہ 3 4 یہ دیکھیں 18 vertical column جو ہیں column ان کو ہم groups کا نام دیتے ہیں اور ہر groups جیسے ایک خاندان ہوتا ہے خاندان کی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں elements کی بھی خصوصیات ہیں مثلا لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم رویڈیم سیڈیم فرانشیم ان کے کریکٹر ایک دوسرے سے ملتے ہیں مثلا یہ تمام metals ہیں یہ تمام الکلیز ہیں یہ سارے اس کے کریکٹر جو ہیں یہ ملتے ہیں اسی طرح بریلیم میگریشیم یہ بھی metals ہیں بیسیکل ان کے کریکٹر تو یہ خاندان من جاتا ہے اسے groups کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہیں ہمارے پاس اس طریقے سے اس کے اندر 18 جو ہے اس نے اس کو groups کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی بک والے نے جو ایک اور بات بتائی ہے کہ ہم predictables کو اس کے ہم blocks بنا دیتے ہیں محلے بنا دیتے ہیں مطلب یہاں دیکھیں ہم اگر یہاں دیکھیں یہاں آپ کی بک کی page number 49 پہ لیکھو ہے s block اور پھر d block پھر b block پھر f block اب یہ جو ہے s block سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ان elements کی electronic configuration کرتے ہیں تو یہ ان کی electronic configuration s پر stop ہوگی اور d والوں کی d پر block ختم ہوگی electronic configuration electronic configuration کا topic آپ chapter number 2 میں پڑھ چکے ہیں اور اسی طرح p کی block کے اندر اس کے electronic configuration p پر stop ہوگی اس طرح f block کی جب electronic configuration کرتے ہیں تو اس کی جو ہے ہم f block بناتے ہیں electronic configuration ہماری f block پر ختم ہوتی ہے اور یاد رکھو بچوں کہ یہ جو آپ کے آپ کے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس blocks بن گئے اور یہ جو آپ کے پاس 3 سے 12 گروپ ہے ڈی بلاک کا اس کو transition element بھی کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں transition elements کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ بات آپ کے یہاں پہ فیدرز گندر لکھی ہو یہ بات کہ 18 vertical columns in the preditable 1 to 18 from left to right groups elements are اچھا اور آخری آپ کا points جو میں نے سمجھا تو آپ کو دیا ہے elements are classified elements are classified elements کو ہم تقسیم کرتے ہیں into 4 blocks into 4 blocks چار اس کے بلاگ بناتے ہیں محلے بناتے ہیں depending upon the type of اب اس کا انسار کس کے اوپر ہے depending upon the type of sub shell sub shell اب sub shell کے اوپر جس کے اندر کیا ہوگا get the last electron gets the last electron جو کہ آخر والا electron لے گا تو یہ بیٹے یعنی آپ کا چپٹر پتا ہے آپ کو اس میں long question تو آتا نہیں ہے اس میں short question آتا ہے لیکن یہ چپٹر انتہائی ضروری ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کیونکہ یہ آپ کے chemistry کے اندر بنیادی چپٹر ہے بیسک چپٹر ہے اس کا concept آپ کو clear ہونا چاہیے تو پیراڈک definition آپ کو آنی چاہیے اور جو silent feeder ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے تو اب آج آپ نے میں آپ بتا دوں تقریبا جو پیج میں نے آپ کو study کرا دی ہیں یہ ساری چیزیں آپ پیریڈز کے مطلق مکمل بتا دیا پیج نمبر 49 کے اوپر یہ باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں پیریڈ میں کیا دوسرے پیریڈ میں کیا ہے اور سکس پیریڈ میں سکس اور سیون پیریڈ کو بیری لانگ پیریڈ کہتے ہیں اس طرح پیریڈ کی بات ہو گئی پھر یہ گروپ کے مطلق بھی بات ہو گئی تو یہ بھی آپ کو اسی کے اندر سمجھا دیا گیا ہے تو یہ آج بار بار اس کو پڑھیں گے تو یہ چپٹر تقریبا آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا ہے آسان ہے کیونکہ یہ چپٹر میں صرف دیفنیشن آنی ہے تو اس کو ساتھ سا یاد کرتے جائیں میں امید رکھتا ہوں آپ بچے اس کو پڑھیں گے سمجھیں کوشش کریں گے اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے سکول کے لیے خدا حافظ بیٹے شکریہ